اسلام علیکم ناظرین امنان یاکوک خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا کہ عدالت کے آرڈر کے بعد جو فیصلہ کل سورایا گیا تھا اس کے بعد ایک تھوڑا سا بیچ میں بریک آ گیا اور شاید اب گیارہ جنوری تک معاملات تلحال تھوڑے سے رک گئے اس بیچ میں ہم نے یہ ضرور محسوس کیا کہ شاید اب اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا جائے گا جو کہ کرنی گا گیا ہے فوائنٹ چولی صاحب نے آکے انانس کر دیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں گے چودری پرویز علیہ صاحب لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی حلچل ختم نہیں ہوئی پی ایم ایل این اس فیصلے سے متفق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس میں انٹروین کریں سو موٹو لیں پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے اور اپنا کردار ادا کریں دوسرے جانب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی آج مشاورت کی ہے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے اور اس معاملے کو حل کر لیا جائے شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے آج پہنچے ہیں چودری شجاعت کے پاس مزید جو ایل آئیز ہیں یہ بھی آپس میں مشاورت جاری رکھیں گے تو یہ مشاورت اب کس چیز کے لیے آخر ہونے جا رہی ہے یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے اور گیارہ جنوری سے پہلے بھی کیا ابھی بہت سی اپیسوٹس باقی ہیں اس کے حواہلے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے آپ سب کو خوش آمدیت کرتے ہوئے پہلے میں چلوں گی عمران صرف عمران صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے مسلمیق نون سپریم کورٹ سے کیا چاہتی ہے کیا ان سے پلی کیا ہوگی اگر سپریم کورٹ نوٹس لے بسم اللہ الرحمن آمدلہ سو میں آپ سے یہ عرض کروں آج اب اس پر ضرور ڈسکس کریں گے کہ مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے پی ٹی ای کیا چاہتی ہے اور سب لوگ دو سٹیک والٹرز کیا چاہتے ہیں یعنی کاف لیگ بھی کیا چاہتی ہے ذرا دیکھیں کل ہوا کیا ہے کل کے فیصلے کے بعد جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ تھا سب کو فیس سیونگ مل گئی ہے کس طرح سے مل گیا پی ٹی ایم نون لے گیا چاہتی تھی کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں لہٰذا اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی انہیں اس پر فیس سیونگ مل گئی پرویزلہ اس اب چاہتے تھے اسمبلیاں نہ ٹوٹیں ان کی وزارتیں عالی بڑکار رہے ہیں ان کو بھی فیس سیونگ مل گئی کہ بس عدالت نے وہ کر دیا پی ٹی ای کو کس طرح سے فیس سیونگ مل گئی امران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تو ہیں اسمبلیاں توڑنے کا لیکن کہیں اندر سے وہ بھی اس ماملے کو لٹکا رہے ہیں انہیں بھی ایک فیس سیونگ مل گئی کہ میں تو توڑنے لگا تھا لیکن عدالت نے کہہ دیا ہے اس لیے اب یہ تینوں کر کیا لیں نہیں اگر سب کو مل گئی تو پی ایم مل گئی ان کو کیا مصد ہوا میں یہ ہی تو بتانے لگوں اب یہ کر کیا رہے ہیں یہ کھلوار کر رہے ہیں اب یہ صرف سیاسی سٹنٹ ہے نون لیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رولاپ آ دے ہو گئی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہم نے تو الٹا دینا تھا سب کچھ یہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ تھے سارے لوگ پی ٹی ای کے لوگ بھی جو ہیں نا وہ دون سے نال آرز ہیں وہ نالا ہیں وہ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون والے تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پی ٹی ای کے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں لہٰذا وہ انہوں نے آنا ہی نہیں تھا اب وہ یہ واویلہ کر رہے ہیں عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ سیاسی طور پر ہمیں بڑھتری حاصل ہے لیکن عدالت کا فیصلہ ہمارے آ رہے آ گیا اب پی ٹی ای والے کیا کر رہے ہیں وہ عوام کو اس طرح سے بیوکو بنا رہے ہیں کہ ہم تو بلکل ساتھ ہیں لیکن یہ عوام یعنی ہر طرح سے عوام جو ہے پہلے مہنگائی میں پیس رہی ہے اپنے مسائل میں پیس رہی ہے لیکن یہ جو پی ای ملین کے انماوں کا کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو ٹائم بیچ میں مل گیا ہے اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے لالچ دے کے ممبران کو ملایا جا سکتا ہے لیکن مجھے اس بات کی لوجک سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس میں وہ کلیر ہے کہ ان کے لوگ اگر ادھر جائیں گے نہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہ کچھ تو پھر انہیں یہ خطرہ کیوں ہے کہ ان کے لوگ ادھر مل جائیں گے جا کے بات سنیں میں آپ سے کیا کیا رہا ہوں کچھ نہیں ہے انہیں بھی پتا ہے کچھ نہیں ہے صرف عوام کے سیاست سیاست اب مجھے بتائیں رانہ سناؤلاللہ صاحب خود فرما رہے تھے کہ وہ قانون کے طالب علم بھی ہیں جب بلکل ہیں وہ وکیل بھی ہیں ماہر قانون بھی ہیں لیکن ہوا کیا جس پہ سپریم کورٹ سو موٹو لے ہیں میں یہ تو مجھر سپریم کورٹ سے کس باتیں وہ انٹرنگ کروانا چاہ رہے ہیں ایک طرف یہی رانہ صاحب اور بہت سار تمام ہمارے سیاستدان یہ کہتے نہیں تھکتے کہ کیا سپریم کورٹ ہر بات پر سو موٹو لے لیتی ہے اور دوسری طرف آپ خود مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب سو موٹو کیوں نہیں لیتے یعنی آپ چاہتے کیا ہیں وہ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اور اسی سپریم کورٹ نے جب پہلے وزیراعلا کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا جو حکومت نے ایک پریس کانفرنس کی تھی بلکل ایسے اور جس طرح سے وہ بینچ کو نشانہ بنایا تھا تو اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹ خلاف بھی دے دے گا سو موٹو لے گا تو پھر بھی کونسی خلاصی ہو جائے گی لیکن تھوڑا سا چودری صاحب کا پوائنٹ اوئی اس پر لیتی ہوں چود صاحب احتماد کا ووٹ لینے کی بات یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے لیکن پی ایم ایل این سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ اس ساری صورتحال پر سو موٹو لیں مجھے آپ کی خیال سے آپ کی جو قانونی تشریح اس کے مطابق کس چیز کے اوپر وہ اس پر ریلیف لینا چاہیے صرف یہ کہ وزیر اعلیٰ کو مکمل اختیارات نہ ہو اس ٹائم پیریڈ میں صرف یہ ان کو ایشو ہے اس وقت دیکھیں میں نے آپ سے عرض کل بھی یہ کیا تھا کہ یہ وفاقی اکومت کے لیے یہ سبکی کا باعث ہوا ہے ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے جو معاملہ انہوں نے پرویز علیہ صاحب کو گھر بھیجا جس کے بعد ساری گیم شروع کرنی تھی ممروں کی خرید فروخت یا توڑ پوڑ کا جو مبینہ طور پہ جو الزامات لگاتے ہیں ان کی جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پارٹیز وہ نہیں ہو سکا ہے اور پنجاب کے بغیر جو ہے نون لیگ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کے جسم میں خون نہ ہو پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی پولٹکس کی باڈی کا خون ہے جس کے پاس پنجاب ہوگا وہی پولٹکس کو زندہ رکھے گا وہی پولٹکس کو لیڈ کرے گا وہی پولٹکس میں پاکستان کی وفاق کا بھی امیدوار ہوگا اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ پنجاب کو اگنور کر کے خاص کرنون لیگ جیسی پارٹی وفاق کو زیادہ در پاس رکھ سکے گی تو ایسا ممکن نہیں ہوگا جو انہوں نے یہ کہا کہ انٹیرم موڈر جو ہے وہ اس پہ فائنل ریلیف کیسے مل گیا یہ ان کے گوہنر صاحب کے جو وکلہ تھے انہوں نے خود کہا جی کہ اگر یہ اعتماد کا ووڈ لیتے ہیں تو آپ بے شک نوٹیفکیشن ہم واپس لے لیتے ہیں تو یہ نوٹیفکیشن تو اس کو کہا جاتا ہے وائیڈ ایبن ایشو یعنی بنیاد سے ہی غلط تھا یہ نوٹیفکیشن ایشو نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ جو نون لیگ ہے اور دوسری بات یہ ہے اچھا یہ جو خبر ہے چودرے صاحب کے کوئی چیف سیکیٹری کو زبردستی کو یہ نوٹیفکیشن سائن کروایا گیا یہ جو میہ اسلام اقبال صاحب کو بھی ہم سن رہے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے کیا کوئی کہانی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے یہ بہت ہی ایسی ایک بات ہے جس کی تفتیش ہونی چاہیے جس کی پروب ہونی چاہیے جو چیف سیکیٹری پنجاب ہے وہ ان کی ایک بڑی اچھی ریپیٹیشن ہے وہ بڑے آنسٹ اپ رائٹ آدمی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ ساڑھے بارہ 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 بری تک تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے پھر اطلاع یہ آ رہی ہے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے میہ اسلام اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ اب پنجاب کی حکومت کو میرے خیال میں اس پہ پروب بھی کرنی چاہیے اور یہ چیز سامنے لانی چاہیے کون ایسا شخص ہے جو کہ خلافے آئین اور خلافے قانون اقتماعات کرنے پہ پنجاب کے سب سے جو بڑے انتظامی جو عددار ہیں چیف سیکیٹری ہیں ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو اور یہ کیا یہ کیا ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے یا اس قسم کی بدماشی یا اس قسم کی جو ہے وہ طاقت کے زور پر چلنا ہے اگر اس میں کچھ حقیقت ہے تو وہ لازمی عوام کے سامنے لانا چاہیے کیونکہ اگر یہ ہوا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے فیصل چوزی صاحب سیاستدان جو ہیں ہمارے بڑی معذرت کے ساتھ ان کو ایک عادت ہوتی ہے ایسے اس طرح کے الزامات بھی لگانے لیکن جس حد تک میں عبداللہ سنبل صاحب کو جانتا ہوں جس طرح وہ اپ رائٹ بندے ہیں اور جس طرح کے باثول آدمی ہیں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان سے زبردستی کوئی اس طرح کا غیر قرونی کام کروا نہیں سکتا اچھا آپ کی بات میں سبورٹ میں رانہ سلام اللہ صاحب نے بھی یہ بات نہیں تھے اگر ایسا تھا وہ ریزائن کر دیتے میں آپ سیرز کہہ رہا ہوں جس حبداللہ سنبل کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں فیصل چوزی صاحب وہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو سو فیصد ریزائن کر دیتے وہ کہتا ہے آور بائی ڈیڈ باڈی وہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے اس طرح کے افسر نہیں ہے جو اپنی پوسٹنگ کے لیے یا اپنی کرسی کے لیے اپنی عزت کو دعو پہ لگا دے لہٰذا یہ میں سمجھت ہوں کہ اس سے زیادہ پنجاب حکومت سے زیادہ خود عبداللہ سنبل صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود انیشیٹیو لیں اور پنجاب حکومت کے جناب اس پہ انکوائری کرائیں تاکہ یہ جو جھوٹے الزمات ہیں اور اس طرح کی جو کہانیاں ہیں یہ کلیر ہو سکتا اچھا آپ کو لگ رہا ہے سوہ موٹو ہو سکتا ہے اس پہ سپریم کورٹ لے گی سوہ موٹو نہیں مجھا نہیں لگتا بنیادی طور پہ دیکھیں ہو سکتا ہے قانونی طور پہ اس میں کوئی گنجائش ہو لیکن بینگ آف آرار پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اتنی جان ہے نہیں اس سٹوری میں کہ اس پہ دعالت جو ہے سپریم کورٹ ہماری جو ملک کی سب سے بڑی دعالت ہے وہ اس پہ سوہ موٹو لے لے اچھا یہ بھی بات کہ آج جنہوں نے جو فیصلہ کیا اعتماد کا ووٹ لینے کا تو جب لینا ہی تھا تو پھر وہی پہلے لے لیتے تو یہ ساری کہانی اتنی لمبی چلتی نا اعتماد کا ووٹ لے لیتے تو آٹومیٹیکلی ان کے پاس بھی ایک سٹریندھ شو کر چکے ہوئے تھے اس کے بعد ادم اعتماد پہ ان کے وٹنگ کروا لیتے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا اس دن اجلاس نہ بلا کے پھر معاملہ اجلاس گورنر اور سپیکر کے درمان لٹکا کے اور پھر عدالتوں میں یہ کوئی اچھی سٹریٹیجی ہے پی ٹی آئی کی سبینہ دیکھیں پی ٹی آئی کی سٹریٹیجی ہے کیوں ہے جو تجزیہ کہا رہے ہیں ان کی رائے میں اور جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں ان کی رائے میں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہے نا جو ان کے گلے میں ایک چیز فسی ہوئی ہے اور وہ ہے توشہ خانہ کیس میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں انہیں سو فیصد سزا ہوگی ہو سکتا وہ بائزت بڑی ہو چاہے لیکن انہیں ایک خدشہ ہے کہ جس طرح سے حکومت کے معاملات ہیں ان کو توشہ خانہ کیس میں پوری کوشش کی جائے گی سزا دلوانے کی گرفتار کرنے کی ناہل کروانے کی اب عمران خان صاحب جلدی الیکشن کا انعقاد کیوں چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے اس سے بھی جان چھڑائی جائے حکومت کو انڈر پریشر رکھا جائے اب دوسری طرف یہ دیکھیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے اب حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے اس میں بھی آپ وہ دیکھیں جو خاتون جج والا اور پھر یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ ہے اس کو اتنی جلدی سے اچھا پوائنٹ اوٹ کیا ہے اس پیچولی صاحب کا بھی لوں گی کہ کیا معافی مانگ لینے کے بعد بھی ابھی اس کیس کے حوالے سے لیکن مجھے تھوڑا سا موقع دیجئے کہ اس وقت ہمارے صاحب حسنات ملک صاحب سینئر صحافی بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ان سے ذرا ہم پی ایم ایل این کی خاص طور پر سٹریٹیجی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے پاس اس حوالے سے خاص خبر بھی ہے تو حسنات ملک صاحب شکریہ آپ کے وقت کا اور ویلکم ٹو دے شو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ وزیراعظم آج پھر چودری شجاعت کے پاس پہنچ گئے ہیں پھر ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ سے مل بیٹھیں اور باتچیت کریں تو یہ پی ایم ایل این کی سٹریٹیجی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے کیا لینے بار بار جا رہے ہیں چودری شجاعت کے پاس پی ایم ایل این کے ایک ہی جو مین ان کی خواہش کہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت ان کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے لیکن ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں اس میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ سپریم پورٹ کا ججمنٹ ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو دوسری پارٹی منعرف جو اراکین ہیں ان کے وارڈ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے مسلم لی کاف کے جو پنجاب کے ایم پیز ہیں وہ چودری پرزلائی کے ساتھ ہیں وہ چودری شجاعت کے ساتھ بلکل نہیں ہے جہاں تک اب یہ ہے کہ چودری پرزلائی کیا جو ہے وہ وہ پھر الائن کریں گے نون لی کے ساتھ میرا نہیں خیال کیونکہ ان کو جو سیاسی آگے ان کا نظر آ رہا ہے خلطی حال وہ ان کی الائنمنٹ جو ہے وہ آئی کے ساتھ بان رہی ہے باقی نون لی کا یہ تھا جو کل بھی ان کی لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ تو ان کو اندازہ تھا کہ گورنر کا جو آرڈر ہے وہ اس پہ جو پٹیشن ہے پرزلائی کی وہ ایکسپٹ ہو جائے گی اور ان کو انٹرم ریلیف بھی مل جائے گا لیکن ان کا یہ تھا کہ گورنر یہ جو اعتماد کے وارڈ کے حوالے سے کہا جائے گا پرزلائی کو کہ آپ لیں لیکن جو گیارہ جنوی تک ٹائم کیس جن کیا گیا ہے یہ ٹائم اتنا ملا ہے چوزی پرزلائی کو کہ وہ اعتماد کا وارڈ لے سکیں گے کیونکہ ان کی مطابق یہ ہے کہ جی بہت سے ایم پیز ان کے بقول نون لی کے کہ جی وہ اعتماد کا وارڈ نہیں لے سکیں گے کچھ لوگ غیب ہو جائیں گے کچھ یہ وہ ان کا یہ ذہن تھا لیکن اب گیارہ جنوی تک ٹائم جو چوزی پرزلائی کو لاور آئی کورٹ میں دیا ہے میرے خیال ہے یہ بہت بڑی ان کی ریلیف ہے جتنے ٹائم میں وہ چیزیں منیج کر لیں ملک صاحب کیا آپ کے پاس ریپورٹس ہیں ان کے جو جتنے بھی ایم پی ایز ہیں یہ انٹیکٹ ہیں پی ٹائی کے ان کے ساتھ کیونکہ سب یہ تو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ دس لوگ پرویزلائی کے ساتھ تو ان کے موجود ہیں لیکن پی ٹائی کے ویسے بھی ظاہرہ نمبر زیادہ ہے تو ان سب کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے سب آن بورڈ ہیں جس کے بعد یہ اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا دیکھیں اس میں اب یہ چیز ہے کہ کیا چوٹری پر ریلائی بھی سمڈی ڈیزارو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں لیکن حکومتی جن لوگوں سے بات ہو تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایم پی ایز دیکھئے کہ آخری ٹائم پر یہ ہوگا کہ اعتماد کا ووٹ کم از کم یہ نہیں لے پائیں گے لیکن یہ اب دیکھنا ہوگا کہ چوٹری پر ریلائی کتنے اس معاملے میں وہ جاتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کیا وہ کنکلیو کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اسمڈی ڈیزارو کی طرف جائیں گے یہ اب ڈیپینڈ چوٹری پر ریلائی کے ساتھ ہے اور ان کا جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں جو لوگ ٹوٹتے ہیں بنجاب میں وہ صرف دوسری جماعتیں کیونکہ نون کے پاس تو دینے کوئی نہیں ہے ان کو کہیں اور سے بھی اشیر بات ہوگی مختصر حلق ہوگی تو پھر میں بھی وہ لوگ اشاروں کو بھی دیتے ہیں ملک صاحب یہ بھی فرمائے گا جمیران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اپریل میں مارچ کے اینڈ میں یا اپریل میں وہ انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں عام انتخابات تو یہ کیا ان کی کوئی خوش فہمی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہالات اس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تو اس بات پر کوئی وہشن ہی نہیں کر رہی ہے حکومت پر اس پر کوئی غور بھی نہیں کر رہا ہے کہ ہم کوئی ارلی الیکشن ہی طرف جائیں دیکھیں حکومت تو جو بھی لیکن یہ ان کے لئے ایکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت ملک میں جو ادارے ہیں ان کے لئے بھی بڑا اس وقت چیلنجنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ایکانومی دن پر دن جو حالات بن رہے ہیں اس کا یہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم آپ پالیسی نہیں بنا سکتے ان حالات میں آپ کو نئے انتخابات کی طرف جانا پڑے گا پھر جب وہ نئی حکومت آئے گی پہنچ سال کا منڈیٹ وہ لانگ ٹرم پالیسی بنائے گی اب یہ الیکشن یہ رہے ہیں اس میں وہ اس طرح کی ٹائٹ پالیسی نہیں کر پا رہے نون لی تو میرا خیال ہے جو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جنوری میں ہواں کے روک میں بھی تبدیل ہوں اور پھر الیکشن کے چانسز ہو بھی سکتے ہیں کہیں امران خان صاحب کو کھائی گیا ہوگا یعنی خان صاحب کے پریشر کی وجہ سے نہ سہی لیکن اکانومی کی سچویشن کی وجہ سے شاید حکومت اس کے اوپر اگلے سال میں سوچنا شروع ہو سکتی ہے چلیے بہت شکریہ آپ کا حسنات ملک صاحب thank you so much for your time اور آپ نے خبریں بھی ہمارے ساتھ شیئر کی لیکن ابھی اس پر ڈسکشن بھی باقی ہے واپس آتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور ڈسکشن کو آلے بڑھا political situation گھمبیر ہوتی جا رہی ہے چودری ساتھ کی طرح جاتے ہیں چود صاحب یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گی جو میں نے حسنات ملک صاحب سے بھی کیا اگلے تو وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ سوچنا بھی ناوالی situation میں ہے بیڈی ام کے کوئی چکر ہی نہیں ہے عام انتخابات اڑلی بلکہ وہ تو آگے کی اب نوید سناتے پھر رہے ہیں تو خان صاحب کو کس بات سے یہ لگ رہا ہے کہ مارچ یا اپریل میں جو ہیں وہ election ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے اپنے بھی جو وزیرعالہ پنجاب ہیں وہ بھی اس طرح interested نہیں لگ رہے ہیں کہ assembly توڑے یا elections کی طرف جائیں تو ان کو کس بات سے لگ رہا ہے آپ کے خیال میں نہیں یہ بات میرا خیال میں آپ کہنا بلکل غلط ہے پرویز علیہ صاحب نے بلکل عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے اور یہ politics انہوں نے اس کے ساتھ ہی کرنی اور اس پہ وہ بڑے واضح ہیں یہ جو موجودہ turmoil آیا ہے اس میں بھی انہوں نے اپنا ایک پورا جو ہے معاملہ وہ دکھایا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے جو میمبران ہیں آپ پہلے سیگمنٹ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ لے لیتے ہیں اعتماد کا ووٹ اور اعتماد کا ووٹ یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر ان کے بندے باہر ہیں حکومت کے بندے آپ باہر بھیجھ گے مینج کر کے گولر کے طرح کہہ دیں اعتماد لے دیں پرسوں کو اعتماد کا ووٹ لیں ریزنیبل ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس political exercise ہوتی ہے عمران خان کا کون سا بندہ آپ کو لگا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے کسی گروپ نے کسی شخص نے کسی شخصیت نے کسی ایم پی اے نے کسی نے کوئی انڈیکیشن کی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں ایسا تو میں نے تو نہیں دیکھا ہے یا میرے علم میں نہیں ہے لہٰذا ان کے جو اپنے لوگ ہیں اور جو لوگ اس وقت ہلکے کی ساست کرتے ہیں وہ عمران خان کے بغیر الیکشن کی بات کو کوئی سوچ نہیں سکتا الیکشن جو ہے وہ اکانومی کی وجہ سے ہو عمران خان صاحب کا جو پریشر ہو عمران خان صاحب کا ٹیکٹس جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا لگ رہا ہے اور اعتماد کا ووٹ چوزی پرویز راہی صاحب کے لیے مشکل نہیں تھا اس لئے آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے جا کے اپنی ادم اعتماد کی تحریک واپس لی ہے اعتماد کی تحریک اس لئے واپس لی ہے کہ وہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس نمبر پورے اور جا کے وہ اعتماد کی تحریک واپس لیں تو اس وقت جو ہے وہ پرویز علیہ صاحب اچھا چلو صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ اعتماد کا ووٹ لینے میں اگر کوئی میمبر ابسٹین کرتا ہے تو کیا جو سپریم کورڈ نے 63 اے کی جو تشریح کی ہے وہ پھر اس پہ بھی لاغو ہوگا کہ اگر کوئی ابسٹین کر لیتا ہے تو وہ بھی کیا ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے بلکل جی بلکل آرٹیکل 63 ہے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ بھی ہوتا ہے اور جو بندہ ابسٹین کرے گا یا ووٹ دوسری طرف دے گا تو اس کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا اور پنجاب اسیمبلی میں چوبیس ایم پی اے جو ہے وہ آلیڈی جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے پھر دوبارہ الیکشن ہوئے آپ نے دیکھا اور اس میں جو ہے میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی بھی بیسے کہتے سنا تھا کہ اس بارے میں نہیں ہے کہ اگر کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ دوسری طرف دیتے ہیں تو وہ کانٹ نہیں ہوگا لیکن یہ میں نے اسی لیے آپ سے کلیارٹی چاہے لیکن میں تھوڑا سا امیران صاحب کی آپ آرٹیکل 63 کو پڑھیں نا یہ جس کی بھی جس نے بھی بتایا وہ شاید ان کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے آرٹیکل 63 یہ بڑا کلیر ہے کہ آپ نے پارٹی پالیسی فالو کرنا تین بنیادی جو صورت ہاں نہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کا جو آرڈر ہوگا بجٹ کے دوران وزیراعظم اور وزیراعلا کے اوپر ادم اعتماد اور اعتماد کے دوران اور یہ جو تین صورتحال ہیں ان کے اوپر ان کو ووٹ دینا ہے پارلیمانی کمیٹی کی دریکشن کے اوپر پارلیمانی پارٹی کے باؤنڈ ہیں تمام ممبران جو ممبر اسے انحراف کرے گا پھر اس کو اور وہ انحراف یہ بھی ہو سکتا ہے انان صاحب کے وہ مخالف ووٹ کرے یا پھر یہ بھی انحراف ہی کنسیڈر ہوگا کہ جب وہ اگر غیر حاضر ہو جاتا ہے یہ بات تو کلیر ہو گئی لیکن اب جو سوال میں نے سناد ملک صاحب سے بار بار چودر شجاعت کے پاس بار بار کیا لینے جا رہے ہیں ایک چیز کلیرٹی سے انہیں نظر آ رہی ہے پرویز الہی صاحب کے پاس ان کے بندے پورے ہیں چودر شجاعت کے اوپر وہ کیا انفلوینس کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ میں لالیں کیونکہ چودر شجاعت کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے چودر شجاعت صاحب آئینی طور پر صدر ہیں کاف لیک کے دعائیں اگر چودر شجاعت صاحب الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف لیک کے دے دیتے ہیں تو پھر ان داثرکان پر بھی وہ ہی ہوگا جو پہلے پی ٹی آئی کے لوگوں پر چوبیس لوگوں کا ابھی ذکر فیصل چودر شجاعت صاحب کر رہے تھے وہ ہوا تھا ابھی چودر شجاعت چودر شجاعت صاحب پارلیمنٹری لیڈر کی انہوں نے فالو کرنی ہوتی ہے چودر شجاعت پارلیمانی لیڈر نہیں ہے اچھا اس میں صدر اور پارلیمانی لیڈر دونوں کے ہیں ان میں تو دونوں آپشنز ہیں اب یہ اس میں بھی ایک بیس ہے قانونی وہ ہی پارلیمنٹری لیڈر کی انہوں نے ہر جگہ اب معاملہ یہ ہے کہ چودر شجاعت صاحب کے پاس جو جاتے ہیں اس کے علاوہ مجھے تو اور کوئی اس کی وجہ نظر نہیں آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مارچ کے اینڈ میں یا اپریل میں الیکشن ہیں نہیں ہو سکتے آپ لکھوا لیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ سن لیں 22 یا 23 مارچ کو تو رمضان شروع ہو جانا ہے اب رمضان المبارک میں تو الیکشن ہونے سے رہے اس لیے یا تو اپریل کی بھی رہنے بات کی ہے ہو سکتا ہے اپریل کے انڈ میں ہو جانا ہے اپریل 22 تھا اس کو تو عید ہوگی عید کے بعد دیکھیں رمضان میں اس طرح سے ایکٹیویٹی نہیں ہوتی رمضان میں کمپین نہیں ہو سکتی تو یہ بڑی بھی جلدی الیکشن ہوئے تو مئی میں ہوں گے اب اگر ہوئے تو لیکن موجودہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت اس کی تو کوششن ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے دوسرا اب الیکشن کمیشن کا اس میں بڑا کردار ہے کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پہ اپنی کیا تیاری شو کرتا ہے اور کس طرح سے کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن حسنات ملک صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی ہے کہ اگر ہواوں کا رخ چینج ہو جاتا ہے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی رمضان کے پہلے یا بعد میں ہی ہوگا رمضان میں ہواوں کا رخ جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہی رہے گی سارے عمرے کیلئے بھی چلا جاتے ہیں رمضان میں لیکن چودری صاحب ایسے ہواوں کا رخ تو بڑا میٹل کر رہا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ لیکن ابھی تک تو ہمیں کوئی ہواوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف اچھا نہیں دکھائی دیا ہے لیکن آپ کے نزدیک کیا کوئی تبدیلی آنے کا امکان ہے آج فواد چودری صاحب نے تو اس نظام کو ہائیبریڈ نظام بھی قرار دے دیا ہے وہ ویسے پی ٹی ایم والے عمران خان صاحب کے دور میں ایسا ہی کہتے تھے ان کے لیے تو یہ پھر وہی اگین سوال آ جاتا ہے پھر آ جا کے کہ جناب اس کا مطلب تو یہی ہو گیا کہ پھر ادھر کوئی دیکھتے ہیں صاحب اور اپنے فیصلے نہیں کرتے نہیں وہ ہواوں کا روک پاکستان جیسے ملکوں میں چینج ہوتے ہوئے گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے لہٰذا ادھر ہوا ادھر کی باندھ کر کے کسی اور سائٹ کا پنکھا چلانا ادھر کوئی مشکل بات نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے اور اصل میں جو میں عرض کر رہا تھا عمران خان صاحب وہ جو صدر پارٹی کے صدر کا اگر تب تک وہ پارلیمانی پارٹی کا صدر اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو پھر تو وہ اور بات ہے اور ان کی داریکشن جو ہے پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کی جو ہے رائے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور اس پہ آرٹیکل سکسی تری ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو ایک واضح اس کی تشریح کر دی ہے لہٰذا اس میں چوئی شجاہ صاحب کے پاس جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ پولٹیکل گمکری جو ہے وہ یہ دکھاتے رہے اور کیونکہ چوئی شجاہ صاحب اور پرویزلائی صاحب کا گھر جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ ہے تو لہٰذا وہ بہانے پانے سے چوئی پرویزلائی کے پاس جاتے ہیں تو اس کا کوئی اپنا معاملہ نہیں ہے چلیے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ کیا ہے یہ رمضان میں الیکشن نہ ہونا اس کی تو آئین اور قانون میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور پاکستان میں اگر مجھے یاد ہے تو رمضان مبارک میں ایک الیکشن غالباً نائٹی سیون کا الیکشن جو ہے وہ رمضان مبارک میں ہوا تھا اور رمضان مبارک میں اور یہ بات میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ رمضان مبارک میں یہ کسی سہرہ میں الیکشن کرا دیں یہ سہاستان الیکشن لڑ لیں گے یہ کیمپین بھی کر لیں گے یہ سب کچھ کر لیں گے یہ جب عمران خان صاحب کو نکالا تھا اس کے بعد رمضان مبارک یہ کوئی میٹر نہیں کرتی جب الیکشن کا مول آتا تو پھر یہ سہرہ ہر معاملے میں رمضان ربیولول محرم اس میں بھی کر لیں گے جی ہم نے وہ دیکھا بھی تھا جب عمران خان صاحب نکلے حکومت سے تو اس کے بعد رمضان میں بھی انہوں لوگوں کو چائر نہیں لینے دیا اور جل سے جلس جلس جاری رکھے لیکن تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں جو ایکانومی کی بات ہوئی ہے یہ لوگوں نے ریسپونڈ کیا ان کو ریسپونڈ بھی گیٹی لوگوں نے رمضان کے باوجود ریسپونڈ کیا ان کو جی ویسے لوگوں کو عشاء سے سہری تک جاننے کی عادت بھی ہوتی ہے تو انہیں ایک ایکٹیویٹی بھی مل گئی کہ جلس میں بچھلے نہیں ویسے یہ لائٹر نور پر بات تھی لیکن بہرحل میں تھوڑا سا اس سے آگے چلوں گی یہ جو ایکانومی کی سیچویشن پر بھی بات ہوئی ہے کہ اتنی الارمنگ ہے تو کیا یہ حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس میں تو الیکشن کا سوچیں ہی نہ آپ جو ایکانومی کی سیچویشن ہیں لیکن دوسری طرف کا پوائنٹ ہو یہ بھی کہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ایکانومی کی سیچویشن بھی ایسی ہی رہے گی شاید اس سے بھی خراب ہو جائے تو امران صاحب آپ کو کیا لگتا ایکانومی کی سیچویشن کے لیے پہلے الیکشن ضروری ہے یا پہلے صورتحال کو سنبھالنا ضروری ہے دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو اس حق میں ہوں کہ پہلے ایکانومی کی صورتحال کو سنبھالنا جائے کیسے میں ارز کرتا ہوں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آ بھی جائیں گے چلیں امران خان صاحب ہی آ جاتے ہیں اس کے پاس کیا پلان ہے پہلے بھی دونوں نے کیا تھا کیا کر دیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اور یہ چیزیں یہ تو پہلے کہتے تھے میں خود کوشی کر لوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اور اس طرح کی اور میرے پاس دو سو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے جو آتے ہی ہم انقلاب لے آئیں گے تو بعد میں نہ ہو دو سو ایکسپرٹ لبے تھے نہ انقلاب آیا اسی طرح سے یہ ہمارا عالمیاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست دار بڑھ کے دوباری لگاتے ہیں اب دیکھیں مسلم لیگ نون عساق ڈار صاحب کو کیا سمجھ کے لائی تھی کہ پتہ نہیں وہ آتے یہاں پہ کچھ چینج لے آئیں گے لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ مفتاہ اسماعیل کو ہٹا کے عساق ڈار صاحب کو بٹھا کے بیسے میری ذاتی رہی اس میں ہے کہ عساق ڈار صاحب بھی اس لیے کچھ نہیں کر پا رہے اور اگر جو آپ بات کر رہے تھے کہ شاید ان کے پاس بھی کوئی پلان نہ ہو وہ بھی الگ بات ہے دونوں میں کے پاس بھلے کوئی پلان نہ ہو لیکن باقی ادارے اور ملک جو ہیں جو ان سے آگے تعلقات نیگوسیئٹ کریں گے تو وہ تو اس چیز کو دیکھیں گے کہ کون لانگ سٹے کر رہا ہے ایساق ڈار صاحب کی بھی شاید فیلیر کی ایک بڑی بچہ ہے یوکے میں کتنے وزیراعظم چینج ہوئی ہیں تو کیا عالمی ادارے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے سر وہ ان کی سٹیبل اکانومیز ہیں ان سے وہاں بھی بڑے اللہ تھے چلے اس وقت شاید حسن صدیقی صاحب مائرے معیشت ہمارے صاحب ان سے جان لیتے ہیں کہ جناب پھر کس طرح سے ایک آنمی کے اس کرائیس سے نکلا جائے بہت شکریہ آپ کا صدیقی صاحب سر میں سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کے ہی معاملے کے حوالے سے آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں آئی ایم ایف نے ہی کہا ہے کہ جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کو فری فال آپ رہنے دیں اس کو کنٹرول نہ کریں اور اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں تو اس حادہ صاحب کے اوپر پہلے بھی یہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے مسنوی طور پر روپیہ کی قدر کو جو ہے وہ سٹیبل رکھا دا پچھلے حکومت کے دور میں بھی اور اب بھی شاید انہوں نے کچھ ایسا ہی منج کیا ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں معیشت جو ہے وہ اور ڈالر کی کمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے شکریہ آپ کا یا بھی آپ کے میں نے ایک میرے گفتگو سونی جو آپ کے مہمان ہیں مجھے نام نہیں پتا مجھے بڑی عام بات کی تھی انہوں نے بہت عام بات کی تھی میں آپ کو بتا دوں پہلے عمران خان کے متعلق جو انہوں نے کہا شوقت ترین کا بیان ہے اصل چیز سینیٹر شوقت ترین اس نے انہوں نے تین دن کے جب حکومت ختم ہو اس کے تین دن کے بعد ایک بیان لیا ان کا بیان یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ دس مقات حکمت عملی دے کر آئے تھے کہ ہماری معیشت کے ہر شعبے میں ہماری حکمت عملی تیار ہے مکمل اور جیسے ہم افتدار میں آئیں گے اس سے سو دن کے اندر ہم اس پر عمل درامت شروع کر دیں گے بڑی تفصیل سے کہا تھا انہوں نے دس مقات شوقت ترین کا بیان ریکارڈ پر ہے عمران کے دسمسل کے تین دن کے بعد جس کو انہوں نے سینٹر بنایا تھا کہ جب تحریک اندرہ بنایا تھا تو ان کے پاس سرے سے کوئی حکمت عملی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بنیاد پر الیکشن لڑا تھا وہ جھوٹ کی بنیاد پر تھا اور اخیقت یہ ہے کہ کوئی حکمت عملی نہیں تھی اب میں آپ کے سوال کی طرف آجاتا ہوں دیکھئے بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ معنوانہ ہے اور ان کی ایمہ پر آئین ایف ہمارے ساتھ اتنی سخت شرائط رکھ رہا ہے جتنی اس نے دنیا میں کسی ملک کے ساتھ نہیں رکھی نہ ہمارے ساتھ ماضی میں کبھی رکھی تھی اب جو بات کر رہے ہیں الزام دار صاحب کے اوپر تو اس وقت تو یہ ہوا تھا کہ آئین ایف کا رویہ ہمارے ساتھ ہمدردانہ تھا کیونکہ امریکہ کی خواہش یہی تھی اور تہرہ کم سے کم ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے ان کی شرائط پوری نہیں کی تو انہوں نے اس کو کننون کر دیا ماف کر دیا تھا آپ کے صورتحال مختلف ہے لیکن جو روپے کی قدر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہوا تھا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رضا باقر صاحب کو لے کے آئے تھے امران خان صاحب جن کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ خود بھی نہیں جانتے تھے وہ بہت جونئر آدمی تھے انہوں نے ایک ڈراف بنا کی دیا تھا آئین ایف کو کہ یہ ہماری خود مختاری کی اسٹیٹ بینک کی ہے جو ہم لائیں گے کہ انہوں نے کی تھی مگر اس معاملے کو دفن کر دیں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن جو معاہدہ آئین ایف کے ساتھ ہمارا تھا جو پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ روپے کی قدر کو آزاد چھوڑا جائے گا یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے دوہزار انیس میں بھی تھا پہلے بھی تھا لیکن اس کو ہم وائلیٹ کر رہے تھے اب انہوں نے سختی شروع کر دی پہلی چیز لیکن آئین ایف کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں یہ اصل اس لئے کہ روپے کی قدر تو ہم نے اتنی گرانے نہیں چاہیے تھی مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو اٹھائیس فروری وہ جب عمران خاص صاحب نے معاہدہ توڑا تھا ایک سو ستتر روپے کا ڈالر تھا اب اس وقت جو ہے دو سو پچیس کا ہے لیکن ایک پیرل مارکٹ آگئی ہے اسمگلنگ کی وجہ سے وہاں پر اس وقت ریٹ ہے دو سو تریپن دو سو چھوڑ تو یہ تو ہم نے پورا کر دیا ان کی توقعات سے زیادہ کر دیا اصل چیز یہ کہ پہلے مفتہ اسماعیل نے جو ان کے ساتھ معاملات تیہ کیے تھے بجٹ اس کی خلاف بنایا اور مہا جگرہ پڑ گیا اس کے بعد ڈالر صاحب آگئے انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ جو ان سے معاملات تیہ کیے تھے اس کی خلاف ورزی کی اور جو خلاف ورزی کرتے ہیں تو مفتہ اسماعیل پہلے شور کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو جہے وہ آپ نے نہ خلاف ورزی کر دی مگر اصل تباہی جو آئی وہ یہ آئی کہ جب آپ ڈیفولٹ کا نعرہ لگائیں گے کھلے آپ صبح شام کہیں گے ڈیفولٹ کر رہا ہے تو ڈیفولٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں خبردار اس ملک کو خرضہ دیا خبردار جو ہے اپنا ایمیج خود ہی ایسا بنا دیا ٹھیک ہو گیا یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر پالیسی ایک بات سن لیں کہ نعرہ تو ڈیفولٹ کا عمران خان صاحب بار بار لگا رہے ہیں یہ خود بھی حکومت کہہ رہے ہیں ہم ڈیفولٹ کے قریب ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں پیسے کھانے کے پیسے کھانے کے پیسے میں یہ نے آج یعنی آج شہباز رانہ صاحب جو کہ بڑے لیڈنگ ہمارے اکانومیس رپورٹر اکانومی کے انہوں نے کل پروگرام کیا ہے اور انہوں نے تین انڈیکیشنز دی ہے جس کی بنیاد پر ان کا کہنا ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کی جو شرائط جو ہے اگر وہ یہ معاہدے میں ہے کہ آپ روپے کو جو ہے آزاد رکھیں گے اور باقی اقدامات کریں گے یعنی سمگلنگ روکیں گے اور آپ کوئی ایسی فضول معاملات نہیں کریں گے جب ایک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کرس لینا چاہتے ہیں اس وقت موجودہ جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو اپنے درست انداز میں کرے لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس بلکل کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ نہ اپنا پلان ہے نہ پالیسی ہے نہ سمت ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں جس طرح سے اس وقت معاملات چلائے جا رہے ہیں ایکانومی میں آزاد جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں یہ ایکانومیسٹ ہیں یہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک بڑی علامنگ سیچویشن دے رہے ہیں امران خان صاحب اس کو جسٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح سے ہے اور اپوزیشن ہر دو ہمیں ایسے کر رہی ہوتی ہے اصل بات یہ کہ کیا حکومت بھی تو یہ بات کر رہی ہے کہ جو آج میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ ایک ایسی حقائق ہے صدیقی صاحب صدیقی میں اس کر رہے لیتی ہوں اور آپ کی بات کو میں ایک طرف رکھ بھی دوں تو پھر بھی جنرلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن تو یہی کہہ رہی ہوتی کہ ایکانومی خراب کر رہی ہے حکومت لیکن حکومت کے خود لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکانومی کا برا حال ہے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ظاہر تشویش بن جاتی ہے باقی باہر کے ملکوں کے لیے لیکن صدیقی صاحب حکومت کیا کہہ رہی ہے اس کو بھی چھوڑے اپوزیشن کا کہہ رہی ہے اس کو بھی چھوڑے آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے کیا ہے کیا واقعی پاکستان کے اوپر ڈیفولٹ کرنے کے خطرات ابھی تک منڈلا رہے ہیں دیکھیں پہلے میں آپ سے یہ اس کر دوں کہ پی ایم ایل کی حکومت آنے کے بعد معیشت تیزی سے خرابی کی طرف گئی ہے اس میں کسی پاکستانی کے کوئی شبہ ہونا نہیں چاہیے یہ کنٹرول نہیں کر سکے لیکن میں آپ کو دوسری بات یہ نہیں ہے میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کے دور میں ریزرس بھی گرے اوپر کی خدر بھی گری معیشت کے شرع نمو بھی سوس ہوئی مہنگائی بھی بڑی تاری خرابی آئی ہیں فورن ڈیریکٹر انرسمنٹ بھی گر گیا تمام خرابیوں کے باوجود میں نے پچھلے دس پندرہ دن میں کم سے کم پندرہ سولہ دفعہ کہا ہے اور میں پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں میں ثابت کرتا ہوں کہ تمام تباہیوں بربادیوں کے باوجود ابھی دوہزار بائیس میں اور دوہزار تیس میں پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا تو آپ نے مظاہرہ بھی آگیا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کو برومبکس نے ریپورٹ کیا ہے نو دسمبر کو کہ ان کا ملک پاکستان کی ہر ممکن مدد کرے گا اس سے پہلے انہوں نے تین عرب کا جو ڈیپوزٹ تھا اس کو رینیو کر دیا اب وہ تین عرب ڈالر اور آپ کو دیں گے فلا ہے لیکن یہ کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے دوسری چائنہ کا چائنہ جو ہے اس کا ایشین انفرسٹرکچر انویسٹرن بینک انہوں نے ابھی پاکستان کو پانچ سب ملین ڈالر کی نقد قرضہ دیا ہے جو آپ کے ایک آنٹ میں کریلٹ ہو چکا ہے تو میں جو چیز ارض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت تو ہے ہماری امپورٹس جو ہیں وہ سال ساٹھ عرب ڈالر کریں گی سکھ زیرو ملین ڈالر اتنی ہی ہماری ایکسپورٹ اور ایمیٹنسز ہیں خلق یا صحیح لیکن یہ تو میچھر ہوگیا اب رہ جاتے ہیں جو آپ کے قرضے تو ہمارے جو سب سے بڑے قرضے ہیں میں آپ کی خدمت میں ارض کر دوں وہ ہیں چائنہ کی اب چائنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سی پیک کے خلاف امریکہ بھی ہے یورپین یوننگ بھی ہے آئی ایم ایف بھی ہے اگر خدا نہ خاصتا ہے پاکستان کسی اور مشکل میں پستا ہے تو ساری دنیا یہ کہہ گی کہ یہ سی پیک کی وجہ سے اس کو بند کرو تو ہم سے زیادہ چائنہ ایفورٹ نہیں کر سکتا چلی ہے آپ کی بات کا پوائنٹ تو سمجھ میں آگیا صدیقی صاحب کے ساڑے والا کوئی حال نہیں ہے بہرحال یہ کہ چونکہ باقی ملکوں کے سٹیک ہیں ہماری جو ریجنل پوزیشن ہے اس کی وجہ سے تو آٹوماتکلی باقی لوگ ہی ہمیں سروائیو کروا دیں گے کہ انہوں کچھ ہویا تھے پھر ساڑے مس لینے بہرحال ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں بریک کے بعد اور فردر بات کریں گے ہماری ساتھ رہی جو ویلکم این ناظرین ایک خبر آپ نے سنی ہوگی دیکھی ہوگی کہ جناب پی سی بی کے چیئرمن کو ایک دفعہ پھر سو آدھے سے ہٹا دیا گیا رمیز راجہ صاحب کو اور اب نئے چیئرمن نجم سیٹھی صاحب جو ہے متائنات کر دیئے گئے اس کے اوپر بڑا ملا جھولا رجہ مل دیکھا ہم نے سوشل میڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی کہ ایک صحافی کو کیا یہ عدے لینے چاہیے یا نہیں اور ساتھ ساتھ تو بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ رجم سیٹھی صاحب نے جب پہلے وہ چیئرمن پی سی بی تے تو اس میں بڑے اچھے اقدامات کیے تھے پرکٹ کے لیے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا توڑی سیس پر میں کومنٹ ضرور لینا چاہوں گی چاہیے صاحب کبھی اور میران صاحب کبھی پہلے جاؤں گی چاہیے صاحب ویسے بہت سارے لوگ جو تنقید کر رہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ صحافی ہیں تو پھر عودے کیوں لیتے ہیں حکومت سے یہ تو آپ اپنے پیشے کے ساتھ اپنے جو آپ کا اپنا پروفیشن ہے اس کے ساتھ آپ ایک طرح سے زیادتی کرتے ہیں آپ کی اس پر رائے کیا نجم سیٹی صاحب فہد حسین یا دوسرے صحافی ہیں پہلے تو وہ یہ بتا دیں کیا وہ پار ٹائم گورنمنٹ سیورٹ ہے یا پار ٹائم صحافی ہیں یہ گورنمنٹ جب آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں اس کے بعد یہ جب صحافت کرتے ہیں تو یہ دیکھیں صحافی کا تو بیسک جو پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے وہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ تو انڈیپیننٹ ہوتے ہیں وہ تو فیکٹس کو رپورٹ کرتے ہیں یا اب آپ کسی گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو یا کسی پارٹی کے ساتھ آپ یہ حسان لے لیتے ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر کیسے تنقید نہیں کریں گے اور آپ کی تنقید کو سیریس کون لے گا اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کو تو ظاہر ہے ایک حصہ سمجھا جائے گا تو میرا خیال میں تو یہ جو جنرلزم پور جو کی جو آپشن ہے کہ یا تو اس کو آپ اپنے مقاصد کے لئے اسعمال کریں تو اس کے بارے میں جب ہم جنرلزم پڑھے تھے تو اس میں کافی سخت باتیں بھی شورش کاشمیری وغیرہ نہیں کی تو میرا نہیں خیال کہ ایک جنرلزم کو یہ کام کرنا چاہیے یا کام اگر وہ کرنا چاہیے تو پھر جنرلزم خود کو جنرلزم نہیں کرنا چاہیے پھر وہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ پارٹ ٹائم جیسے ہم تجزیہ کار ہیں اور عمران یاکوب صاحب فول ٹائم صافی ہیں یا تو عمران یاکوب صاحب بن جائے یا ہماری طرح آ جائے کہ مطلب میں میں سے آپ پہ یہ ٹائم کرنے والی تھی کہ آپ بھی تو لائر ہوتے ہوئے اب دیکھیں نا جنرلزم میں بھی کود بڑھے ہیں تو میرے صاحب ان کو نجم زیٹی صاحب کو کیا مسئلہ ہے سمینہ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں ہم تو لائر کام پولیڈ لائر کام تجزیہ کار ہیں بچ گئے آجا وہ تو میرے ٹائم سے ہارڈ پور صافی کلاتے ہیں ٹیک ہو گیا نہیں آپ کے اٹیک سے تو ہمیشہ پس جاتے ہیں آپ کا اٹیک بڑا لیتھل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک صافی ہوتے ہیں عمران یاکوب جیسے جو کونہ مرکس جو رپورٹنگ کر کے ایک طریقے سے اوپر آئے ہیں ایک ہم جیسے ہیں جن کو بس آپ نے مربانی کی وی ہم بیٹھے ہیں اچھا جیسے میں ارز کروں سمینہ بات یہ ہے کہ کچھ باتوں سے میں فیصل چودری صاحب کی متفق ہوں کہ صحافی جو ہیں ان کو بنیادی کام تو ان کا صافت ہے تو صافت ہی کرنی چاہیے اور حکومتی عدد نہیں لینے چاہیے لیکن نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ بھی ہارڈ کور صافی ہیں انہوں نے بھی بڑی رپورٹنگ بھی کی میکزین بھی نکالے اخبار بھی نکالے چیف ایڈیٹر بھی رہے پھر ٹی وی پروگرام جب کیا تو ٹاپ ٹی وی پروگرام کیا لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ حکومتی عدد لینا اور پھر اس طرح کا کوئی کام کرنا اب نجم سیٹھی صاحب نے کام کر کے ثابت بھی کیا ان کے کریڈٹ پر اگر آپ دیکھیں پی ایس ایل پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہے اور پھر آج آپ کی ٹیم اگر ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی پہنچی ہے تو دیکھیں وہ سارے پلیئرز کہاں سے آ رہے ہیں سارے پلیئرز آپ کے پی ایس ایل سے آ رہے ہیں باقی تو آپ نے دومیسٹک تو ختم کر دیا کرکٹ اور چیزیں ختم کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب نے جب پچھلی دفعہ بھی کیا تھا تو انہوں نے اس وقت پروگرام اپنا چھوڑ دیا تھا اور صرف فول ٹائم اس ٹائم کے لیے چھوڑنا یا ایک مقسلسل چھوڑنا میری گزاری سنیں بات یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ جس طرح فیصل چوزری صاحب ہیں یہ وقالے چھوڑ کے تو تو نہیں کر رہے حکومتی عدد لینے کے میں بلکل خلاف ہوں جس طرح کہ آپ حکومتی ترجمان بن جائیں یا اس طرح کے کام کریں لیکن اس طرح کے اداروں میں اگر آپ سوسائٹی میں بہتری کے لیے کوئی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹی ہے تو صرف اس بنا پر کہ آپ صافی ہیں تو آپ وہ نہیں کرنا چاہیے اس بات میں گنجائش ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں لیکن سیاسی جماعت کا اعلقار بن جانا سیاسی جماعت کے لیے سپوکسمن بن جانا وہ صافی کو زیب نہیں دیتا پھر وہ صافت چھوڑ دے اور سیاست اپنا لے لیکن پھر والٹی میٹ بھی لوگیں سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کو کوئی عدہ بڑا مل گیا تو اس لیے آپ اسی جماعت کا مغالاکار بن جاتے ہیں صافت میں آ کے تو اس کا جو کم از کم پرسیپشن ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے بہرحال یہ ایک اپنی چوائس بھی ہے آئین اور قانون تو ممانعت نہیں کرتا لیکن اگین یہ اپنی جو صحافی برادری ہے اس کے سوچنے کی بات ہے کہ اس نے اپنے پروفیشن کو کتنا اپرائٹ رکھنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قویسچن نہ کرے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب کے اوپر قویسچن کرتے ہیں صحافی برادری سے زیادہ خود صحافی کی جتنے بھی لوگ صحافی برادری کے جو کہیں اور جاتے ہیں میں ان کا وہی کہہ رہی ہوں کہ وہ سب پر سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنا کنڈکٹ سب سے پہلے ایسا بنانا چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے بیل ایل جی آج کی پروگرام کو یہی سمیٹھیں انشاءاللہ پھر آپس ملکات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ